بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیکنڈ ایر ہم لوگ بے ترتیبی انشائیے کی ریڈنگ کر چکے ہیں مشکل الفاظ و مفاہیم کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم اسی انشائیے میں سے صفحہ نمبر پچاس سے ایک پیرا گراف سیاہ خوصبہ کے حوالے سے تشریح کے لئے لیں گے یہ پیرا گراف صفحہ نمبر پچاس سے ہم لیتے ہیں فطرت کا سارا حسن بے ترتیبی میں ہے یہاں سے لے کر یہاں سے فطرت کا سارا حسن اس کی بے ترتیبی میں ہے سیدھے حد تو صرف انسان کھیشتا ہے یہاں سے لے کر یہ پیرا گراف اس کا یہ ہے جنگل ترتیب کا محتاج نہیں یہاں تک ہے یہاں تک یہ چھوٹا سا پیرا گراف ہم نے لیا ہے صفحہ نمبر پچاس سے اس کی ہم سیاہ خوصبہ کے حوالے سے تشریح کریں گے اسی طرح حسن بے معمول ہم لکھیں گے سبق کا عنوان بے ترتیبی اور مصنف کا نام ڈاکٹر وزیر آگا سیاہ خوصبہ کس کا یہ ہوگا کہ مصنف کو بے ترتیبی سے ایک خوشی کا احساس ملتا ہے ترتیب اور توازن اسے الجن کا شکار کر دیتا ہے اور اس کے خیال میں جو ترتیب ہے وہ بناوٹ کو اور مصنوعی پن کو پیدا کرتی ہے جبکہ بے ترتیبی میں حسن ہے کشش ہے فطری پن ہے اور وہ اپنے ملازم سے اس وجہ سے ناخوش ہے کہ وہ اس کے کمرے کی ہر چیز کو ترتیب سے رکھ دیتا ہے جبکہ اس کو منتشر اشیاں جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے جن لوگوں کی زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے یا توازن کا وہ فقدان محسوس کرتے ہیں تو وہ اپنے آس پاس کے محول میں توازن جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں جن کے اندر کوئی کمی ہو وہ باہر توازن دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تھا اس کا سیاہ کو سباق اب ہم اس پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو تشریح طلب پیراگراف کہانی کے آخر سے لیا گیا ہے جس میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ بے ترتیبی محبت لچک اور رفاقت کے ساتھ ایک ملکوتی اور فطری حسن کی دلیل ہے ملکوتی یعنی فرشتوں کا ایک حسن ہے بے ترتیبی کے حسن کو وہ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں بے تکلفی ہے اس میں محبت ہے اس میں فطری حسن ہے اور جو ترتیب ہے اس کے اندر تسنو ہے اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے ترتیب میں کرنے سے کسی بھی چیز کو وہ کہتے ہیں چل بلے بچے جو ہیں اس کے مقابلے میں کوئی سنجیدہ محذب بچہ اتنا پرکشش نظر نہیں آتا ہم اپنے اگر اگر دو نواح میں پھیلے ہوئے فطرت کے مظاہر کو دیکھیں اور ان کے حسن و جمال پر گوھر کریں تو ہم دیکھیں گے کہ فطرت بے ترتیب ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے اس کے برقص اگر انسان نے کہیں پہ فطرت پر بند باندھنے کی کوشش کی ہے یا اس کو منظم اور مرتب کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے اوپر سیدھے خطوط کھینچے ہیں تو ان کے اندر وہ حسن نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر جو ہمیں قدرتی مناظر میں حسن نظر آتا ہے وہ انسان اس کے اوپر خط لگا کر محسوس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے انسان نے بڑے بڑے کارنامیں سر انجام دیئے لیکن وہ اس کا کمپیریزن کس طرح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے پیدا کردہ اگائے ہوئے باغوں کی ترتیب کو دیکھیں پارکوں کی خوبصورتی کو دیکھیں اس میں جو انسان نے کچھ حصول بنائے ہیں کچھ قائدے بنائے ہیں ان کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے اس کے برقص آپ کسی جنگل میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو فطرت کا حسن بے ترتیب نظر آئے گا اور بہت بڑے پیمانے پر نظر آئے گا وہ کہتے ہیں جنگلوں مرگزاروں سہراؤں پہاڑوں ان سب کے اندر جو بے ترتیبی ہے وہ انسان کے اندر کی کیفیات کو پاگل کر کے رکھ دیتی ہے جبکہ جو انسان کا اگایا ہوا بنایا ہوا ترتیب دیا ہوا صاف سترا خوبصورت باغیچہ ہے وہ بے شک پرکشش ہوگا لیکن وہ اس جنگل کے جو اندر خود بخود خودرو پودے ہیں یا خود بخود اگے ہوئے درخت ہیں ان کی خوبصورتی کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ہم یہ ایک انشائیہ ہے جس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور انشائیہ کی تعریف میں میں بتا چکی ہوں کہ اس میں جو انشائیہ نگار ہوتا ہے اس کی داخلیت اس کا اثر و نفوس ہمیں اس کی تحریر میں نظر آتا ہے یعنی وہ اپنی ذاتی رائے اپنی ذاتی کیفیت کو انشائیہ کے اندر اپنے انداز سے بیان کر سکتا ہے تو وہ کہتا ہے اپنے موقف کی دلیل میں اسی پیراگراف کے اندر کہ سمندروں دریاؤں کے جو بے ترتیب کنارے ہیں آسمان پر جو بکھرے ہوئے بے ترتیب چمکتے دمکتے ستارے ہیں ان سب کے حسن و جمال اور ان کی رانائی کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے کہ یہ وہ بڑے بڑے خزانے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ انسان ان کو دیکھ سکتا ہے ان کے حسن سے محضوظ ہو سکتا ہے لطف اندوز ہو سکتا ہے اس کے برقصہ آپ نے اگر انسان کی بنائی کسی چیز کو دیکھنا ہے تو اس کے وہی بات کے حصول ہیں قائدے ہیں اور اس کے کچھ اور مطلب قاضے ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں تو یہ تو تھی تشریح اس پیراگراف کی سیاکو سبا کے حوالے سے ساتھ ہی ہم مشکی سوالات کو بھی دیکھتے ہیں وزیراعہ کے انشائیوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا ہے مسررت کی تلاش مولانا صلی اللہ علیہ وسلم احمد کے عدبی مجلے کا کیا نام ہے عدبی دنیا یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں وزیراعہ نے کون سا عدبی رسالہ جاری کیا اوراک اوراک کے نام سے انہوں نے عدبی رسالہ سرگودہ سے جاری کیا تھا کیا جنگل ترتیب کا محتاج ہے ملکل بھی نہیں مصنف کو اپنے ملازم کی کون سی عادت ناپسند ہے ترتیب اور سلجھاؤ کی عادت ناپسند ہے کچھ الفاظ ہیں ان کے معنی و مفاہیم کو دیکھتے ہیں فقدان اس کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا کسی چیز کا نہ ہونا خندہ مسکراہٹ استہزا مزاہ محول محول سوری جو کرتے ہیں یا مزاق جو کرتے ہیں اسیر ہوتا ہے قیدی استغراق گہری توجہ انجماد بے حرکت منجمن فراست اکلمندی سمجھ ارتقاء ترقی آگے بڑھنا خسار گھیرا علم بردار زمہ دار گران بار گران بار ہوتا ہے بوجل بھاری زوابط قوانین اصول زمان و مقام وقت اور جگہ سی بی میں محبت ہے لچک ہے اور رفاقت ہے ڈیش کی تبدو تو ہمیشہ سے لبے بام تک ہی رہی ہے اکل کی اکل کی تبدو بے ترتیبی کی اوہرہ حرامی ایک ڈیش عمل ہے اشتہادی عمل ہے ڈیش کا سارا حسن اس کی بے ترتیبی میں ہے فطرت کا سارا حسن انسان کے ساری عمر ڈیش کو ترتیب دینے میں اشیاء کو ترتیب دینے میں گزر جاتی ہے بے ترتیبی کے جو فوائد مصنف نے بتائے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ یہی ہیں کہ بے ترتیبی سے خوشی حاصل ہوتی ہے مسررت حاصل ہوتی ہے بے ترتیب چیزوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ کسی گمشدہ دوست سے اچانک ملاقات ہو گئی ہو بے ترتیبی سے محبت لچک رفاقت ارتکا زندگی صبح روی ان سب کا ایک پیارہ سا احساس ہوتا ہے یہ زندگی کا سرچشمہ ہے اس میں بہاؤ ہے روانی ہے لہو کیسی بے قراری ہے بے ترتیبی قید کی عمل سے آزاد ہے اشتہادی عمل ہے اس میں فطری خسن ہے ملکوتی خسن ہے اس میں تسنو نہیں پناوٹ نہیں جنگل پہاڑ سمندر دریا یہ سب خوبصورت اور پرکشش ہیں کیونکہ وہ انسانی ترتیب سے محفوظ ہیں ڈاکٹر وزیر آگا نے ترتیب کے کن پہلوں کو حدف تنقید بنایا انہوں نے جس پہلو کو حدف تنقید بنایا اس میں سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ ترتیب اور سلجاؤ کی بیماری میں مبتلا ہے تو ایک بازوک انسان جو ہے اس کا اس مرتب اور سلجاؤ سے لبریز زندگی میں دم گھٹنے لگتا ہے وہ کہتے ہیں ترتیب تغیر نعاشنا اور موت کے انجماد کا نقشہ ہے اس سے وحشت پیدا ہوتی ہے اس سے گرانباری پیدا ہوتی ہے اس سے تصنع اور بیروحی جو ہے وہ جنم لیتی ہے اس سے وہ کہتے ہیں کہ سنگلاہی کیفیت ٹھہراؤ اور عدم تحریک کا جو ایک تصور ہے وہ برتا ہے اس سے محبت اور رفاقت حتم ہو جاتی ہے آگے بڑھنے کے امکانات پادوم ہو جاتے ہیں انسان چواکر چوبت ضرور ہوگا لیکن اس سے ارتقاء رکھ جائے گی یہ ایک سیدھی لکیر ہے جس میں ایک دم رکھ جانے والی کیفیت ہے جو انسانی احساس کو مردہ کر دیتی ہے